ہائی آئی ہاپ مل فائنز پرنگ بلوگ میں کچھ کیا جس کا ہوا ہے اضافہ تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کر دیتی ہوں اور آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کو سب سے پہلے ایک چیز پر چاہیے ویڈیوز تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سے یہ میں نے لیا ہے بٹن پنچ مشین بٹن میکنگ مشین یہ 3 in 1 ساتھ میں اس کے اسیسریز پڑی ہوئی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ میں نے لیا ہے پالس چاہیے آپ پالس چاہیے کے کتی خوبصورت ہے ملٹی کلر میں ہے یا کوئی کومنلی شاپ سے نہیں ملتے اون اینے لینے پڑتا ہے یہ میں نے بھنگوائی ہیں درا سے یہ والی جو ہے نا اس میں آپ کو ٹو سے لے کے ٹنس نمبر تک پالس مل جائیں گے یہ والی ہے جو میرے پاس ایک نمبر کی پالس ہے اور یہ جو ہے میرے پاس یہ ہے فور نمبر کی پالس تمام نمبر اس کے پیچھے منشنز ہیں پڑے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ بیس ٹیپ فائپس ہیں اور ایسی نائن ہنڈر سامتھنگ ہے درا سے میں نے بائک کیا ہے چیک کر اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے سٹیل نے سٹیل کی ہے ٹونٹی فائیف نمبر ہے ایٹین نمبر ہے ایٹین نمبر ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پائپنگ بہت کرنیا ہوتی ہے جو بگنرز ہوتی ہیں ان سے سائی سے نہیں آتی یا جن کو پروفیشنہ طریقے سے نکالنی ہو تو یہ اس کیلئی یوز ہوتا ہے بہت زبردست ہے اچھا میں کافی ویٹ کر رہی تھی یہ ایک بھی نا 400 سامتھنگ کا کچھ اس طرح سے آ رہا تھا پھر میں نے چیک کرتی رہی کرتی رہی تو جیسے کچھ ڈسکورٹس وغیرہ ہو تو میں یہ بائی کر لیتی ہوں تو نیکسٹ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کس کس پر ویڈیو چاہیے اس پنانے بنانے کا مقصد یہ ہی ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں نے مانگوایا ہے کیونکہ آگے میں نے نیٹ کے کپسٹیج کرنے ہیں سامٹم کٹنگ کرنا ہونا بڑا مسئلہ آتا ہے یہ میں نے دیا ہے 600 روپیس سامتھنگ کا اس کے ساتھ ایکسٹر بلیٹ نہیں دیئے گئے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے ٹھیک ہے اس کا میٹ جو ہے وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے تقریباً ایک میٹر کا مل جائے جو کہ مجھے بھی نہیں مل رہا جیسے ہی ملے گا سون میں وہ بھی دے لوں گی اس کے بعد سب سے زیادہ میری زندگی میں کام آنے والی اور اس سے اتنی کچھ سہولت ہے میں کیا بتاؤں ڈبل سائیڈ ٹیپ بیک در میں میں کافی ڈھونڈ رہی تھی فائنلی مجھے مل گئے یہ مجھے کل ہی ریسیب ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا شیپنگ میں اس کا حال اس طرح اس میں آپ سائزز چیک کرنے کے ڈیفرنٹ ہے یہ ہاف انچ کی ہے پھر ون انچ کی ہے یہ پھر آ جاتا ہے اس طرح سے اس کا بہت زیادہ فائدہ جب سے میں نے ڈبل سائی ٹیپ سوری یہ ایک انچ کی ہے اور یہ پونہ انچ کی ہے اور یہ آئی ٹھنگ سیکس یا فائف ہاف انچ کی ہے یہ اتنا اس سے کوئی فائدہ میں نے اپنے ایک دو کپڑوں پر مجھے ہمیں ٹائم نہیں تھا دو سال ہو گئے مسلسل واش ہوتی ہے اگر آپ نے صحیح تھی کیسے لگائی ہو کہیں نہیں جاتی اکثر اس طرح کا میں نے درس ٹچ کیا تھا آپ نے دیکھو گا وائٹ کے اوپر وائٹ لائس لگا نہیں ہو تو وہ اوکے رہ جاتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو دیکھا بھی دیتی ہوں یہ والی ٹھیک ہے نا اس کپڑے پر کچھ بھی کلے نظر آتی ہیں بہت کام آتی ہے مجھے نظر آئی میں نے لے لی پرائس آپ مجھے اس کی یاد نہیں ہے بتا دوں گی جس نے لینا ہوگا پاکستان میں اچھا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے تھی مہنگی لیا ہم نے سچتے لیا آپ دیکھیں نا کنٹری کنٹری کا فرق ہوتا ہے موسی میری بہت ہی پیار سے سبسکرائبر جو انڈیا کے دیکھنے والے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ بہت مہنگ ہیں پاکستان میں کرنسی کے ریٹ تھوڑے سے ہائی ہیں انڈیا میں ورسل سے بات ہے تھوڑے سے کم ہیں تو اس چیز کو پھر آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیا کریں اس کے بعد میں نے لیا ہے سناپ بٹنز لیا ہے اس طرح کا یہ میں نے اونا نہیں لیا اپنے پوچھنی ہے یہ میں نے شاپ سے ہی لیا ہے کیونکہ یہ مختلف لیٹس کے مختلف آر ہیں یہ میں نے شاپ سے لیا ہے ایک ہزار پچاس کا ساتھ میں اس کے ساتھ یہ دیا تو اس کو میں یوز کر چکی ہوں ڈیٹین میں ویڈیو سون دوں گی اور آپ بتائے گا کب چاہیے ہوگی اس کے بعد یہ دیکھیں جی چھوٹوں موٹو سا میں نے ایک لیا ہے یہ آج گرمی ہے اکثر کپڑوں کو پریس وغیرہ کرنا ہونا ہاتھ جلنے کا کوئی بہت خطرہ رہتا ہے کیوٹس ہے پلاسٹک کی بوڈی ہے دیکھیں یہ کس لیے ہوتا ہے ہم نے کپڑے پریس کر رہے ہوتے ہیں آئرین گرم ہوتے ہیں کچھ لمبا سا کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایسے رکھتے جائیں گے آئرین ساتھ میں کرتے جائیں یہ دیکھیں کام کافی آتا ہے پرائیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ دکھاتے ہوں مزے کی عرصہ پکنک سیزر اس کو پکنک سیزر کہتے ہیں یہ فیبری کے ایجز وغیرہ کو کٹ کرنے کے کام آتا ہے اور اس کی پرائیس کے بعد تو سونہ سو کی ملی ہے کالٹی اس کی کافی زیادہ اچھی ہے اس کو میں آپ کو کوئی چیز کٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں اور بھی دکھاتا ہوں یہ کو میں کٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ کتنی کوئی زبردست چیز ہے اکثر ہم کپڑوں کو آور لاک نہیں کراتے تو یہ آور لاک اگر نہیں کرا پائے اگر ہم اسے کٹ کر لینا تو اس کے آپ کے کپڑوں کے ایجز کافی زیادہ سکیور ہو جاتا ہے یہ بہت کام کی چیز ہے اس کو میں ڈھون رہی تھی ایک اور بہت کام کی چیز بتاؤں اکثر ہم ڈھونڈتے ہوتے ہیں نیڈلز کہاں سے ملیں گی یہ دیکھیں جی میں نے 1 2 3 4 5 6 مختلف نمبر کی نیڈلز فائنلی میں نے منگوالی ہیں یہ میں نے دراسے ہی لیا یہ مجھے چائنہ سے آیا تھا یہ مجھے تقریباً دس سے پندرہ سے بیس دنوں میں فائنلی رسیب ہو گیا ہے سیکس ڈیفرنٹ سائزز ہیں اس میں آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں فورٹین نمبر کی ہے سکسٹین نمبر کی ہے اس کے بعد یہ ہے ہماری ایٹی نمبر کی ہے اور اس کے بعد الیون نمبر کی ہے مزے کی بات یہ دیکھیں اس کے بعد نائن نمبر کی ہے نمبر ایس دا ٹوالف یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں گے اور اس میں ایک دیڈرز کی جو ہے بوکس میں ٹین پیسیز ہیں ٹھیک ہے جی زبردست چیز میں کافی دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے ملیں تاکہ میں ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں سکوں کہ اس کی ورکنگ ہوتی ہے جتنی آپ کی نیڈرز کا سائز کم ہوتا جائے گا یہ اتنی پتلی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اور ہمارے کپڑے میں اتنی ہوجری کپڑا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سے مشکل ہوتے تو اس کے لئے اس طرح کے نمبر بہت بہت سہی رہتے ہیں اب آپ مجھے بتایا کہ کونسی ویڈیو آپ کو ڈیٹیل میں جائے کپڑوں کا اتنا کوئی رش ہے بلکل بھی ٹائم مجھے نہیں مل پا رہا تو اس کے بعد سون ڈالوں گی اس کے بعد سب سے بڑی میری انویسمنٹ یہ دیکھیں گی بٹن پنچ مشین تھری ان ون میں ہے دیکھنی کچھ اس طرح سے اب اس میں کافی سارے مجھ سے مانگیں گے نمبر باجی آپ نے کہاں سے لئے یہ میں اون لائن نہیں پرچیس کی اور میں آپ کو ریکمینٹ بھی نہیں کروں گی کہ آپ اس کو اون لائن لیں اس کی اون لائن پرائسز اتنی کوئی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ اس کے ساتھ کی ایسیسریز جو تھی وہ بھی ساتھ میں لے لی ہوں مطلب کہ اس کی اگر آپ نے ایک ڈائی بھی لینی ہو تو اس کی ڈائی کی پرائسز ایک ایک دو دو ہزار میں اتنی ہران ہو رہی تھے کہ اتنی مہنگی کیسے آ سکتی ہے تو فائنلی میں نے جہاں سے میں لیسز وغیرہ لیتی ہوں تو میں نے شوف والے بھائی کو لکھایا بھائی یہ مجھے نمشین چاہیے تو انہوں نے اسی وقت پوچھا جہاں سے وہ لیتے ہیں اور میں نے فوراں سے ڈن کرائی جسٹ مجھے فائیو ٹیس میں یہ مل گئی تھی اور اس کی پرائس کی بات کریں ایتھیں یہ ٹونٹی تھری ہنڈیٹ کی مجھے ملی ہے جو میرے پیار سے سبسکرائبر انڈیا میں رہتے ہیں اس کا ریٹ وہاں پر اس سے بھی کام ہوگا ٹھیک ہے جی تو آپ او نائن نہ لیں او نائن بہت مہنگیاں خودی دے کے منگوا کے دیکھ بال کے لیں اور پائسز بھی اس کی شوپ سیپ اوپ کم مل جائیں گے اس کے بعد اس کی ہوتی ہے مختلف ڈائز یہ ہے بائس نمبر کی اور یہ ہے ایتھیں گیارہ یہ رنگ کے لیے ہے اور یہ جو نمبر ہے نو ایم ایم کی ہے اس کے بعد چالیس نمبر کی ہے تھرٹی نمبر کی ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کی میں ڈیٹیل میں یہ دیکھیں یہ سائز چیک کریں بٹنز جو کپڑے والے بنتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے خود ہی بنا سکتے ہیں سردیاں آ رہی ہیں کوٹس وغیرہ پر آگے اس طرح کی کرنا ہو یا کوئی گاؤن وغیرہ پر آپ نے کرنا ہو یا آپ نے ڈائی لگائے اور گھر بیٹھے اب آپ کو پتہ ہے اس سائز کا بٹن بنوانے جائیں بیس پندر روپے کا ایک بنت ہے بس آپ نے ایک ڈائی یہ ایک ڈائی کی قیمت جو سب سے بڑی میرے بس ہے نا ساڑھے سانسو روپے کچھ ہے ڈائی اور میں اس کو چیک کر رہی تھی ڈائی مل رہی تھی اس سے میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گی کہ آپ اس کو ڈائی پھری دیں اس کے بعد اس سے یہ بٹن ہیں اس میں ہوتا ہے فورس سائز ہی آتے ہیں یہ آتا ہے اس کے نیچے یہ پھر یہ لگانا ہوتا ہے اور یہ ایک جو کہ بڑا سائز مجھے ملا ہے ڈائنگ ڈائن سو روپے کا اور اس میں ہی میں نے ایک چھوٹا سائز لیا ہے یہ مجھے ساوچنٹ روپیز کا پڑا ہے اگر آپ ازار سے لگوائیں پچیس روپے کا ایک بٹن لگتا ہے اور جو کارو بار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہترین سی چیز ہے آپ جی لیں اور کافی زیادہ آپ کو بجت ہو سکتی ہے اور اس میں ملتی بڑائیز ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ اسی طرح کی ملتی اس میں بھی ملتی سائز ہوتی ہیں ان کے ملتی سائز اس کو لگانے کے لئے یہ ڈائی ہوتی اس کو یوز کرنے کے بعد اویل لگا کے بھی رکھنا پڑے گا تاکہ زنگ وغیرہ نہ آگے یہ بڑائی ہے اور یہ بٹن بڑانے کے لئے ساتھ میں اسیسریز ملتی ہیں یہ ایک بوکس مجھے ملا ہے آئی تینک ہنڈڈٹری پیس کا ملا ہے اب مجھے یاد نہیں ہے ہنڈڈ سے اباو بھی اس میں بٹنز ہیں یہ دیکھیں مطلب سائزز ہیں بٹنز کے جو آپ نے ایزلی بنانا ہوئی ہے بننے کے بعد آپ کو ایک سیپل دکھاؤں کتنے کوئی پیارے سے بنتے ہیں اس میں تو میں آپ کو دکھاؤں گی فلاور سٹیچ پھوٹ سے فلاور بنا کے بٹن بنا کے دکھاؤں گی ایک اور چیز میں نے لی تھی یہ ہے پیپر ویٹ اور یہ میں نے لیا ہے کپڑوں کے لئے کیونکہ پنکھا چلتا ہے تو کپڑا اتنا اڑتا ہے کٹنگ کرتے ہوئے بہت مسئلہ ہوتا ہے ماربل کے بہت زبردست فائن اس کی ہے تو میں نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کر دو کٹنگ کرتے ہوئے بہت مسئلہ ایڈیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سنبھلنی رہا ہوتا تو یہ بیسٹ چیز ہے بیسٹ میں تو کہتے ہوں یہ ہونا چاہیے اور اس کی پرائے سے مجھے یاد نہیں اور یہ ہے ٹویلس پیسیز ہے یہ دیکھیں ہاں پتھر چاکنے کتنا زبردست ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری شوپنگ ڈیٹیل میں کونسی چیز آپ کو اچھ لگے کومیٹس میں بتائیے گا اور کس چیز کا ریویو آپ کو چاہیے اور اس کے بعد میں کوشش کروں گے جلد جلد آپ کو ان چیزوں کے بارے میں گائیٹ کروں ویڈیو اچھ لگے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور کس چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو ملوں گی نیس سبتہ کے لئے اللہ حافظ